ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج ایک نیو پروچیکٹ بن رہا ہے یہاں پہ تو فرنڈز ہم یہاں پہ مروگیوں کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں نیچے دھوپ نہیں لگتی اور یہاں پہ اچھے خاصی دھوپ لگتی ہے تو یہ ان کا کیج ہوگا ہم نے ایک باکس خرید ہے اور یہاں پہ پارٹیشن کرنے والے ہیں سامنے اس کھڑکی کے ساتھ تو انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ویسی یہ ایک اوپر اوپر سے لکھ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں سے ڈاگ ہاؤس اور ان کا گر ہٹا دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک اچھی جگہ پہ لگائیں گے اور یہ جگہ جو ہے مرگیوں کے لیے سردیوں میں پرفیکٹ ہے تو آپ سے ملتے ہیں ایک جب کام ہو جائے تب فرنڈز ہمارے جو مرگیوں کا سیٹ اپ ہے وہ ریڈی ہو گیا آل موسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پارٹیشن کر لی ہے اور یہ ہمارے پیجنز کا سیٹ اپ ہے ساتھ میں وہ والا جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاگز کا ہے ڈاگز یہاں پہ روپ لیتے ہیں اور یہ ہمارا پرانا کیج ساتھ میں یہ والا کیج اور اس سیٹ اپ پہ ہمارا بہت ٹائم لگ گیا ہے تقریباً دو دن لگ گئے لیکن اس کا کام جو ہے وہ فل مضبوطی سے یہ پائپس دیکھ سکتے ہیں آپ اور دروازہ بھی یہ ایسے کھولیں گے اوپن کریں گے اور اندر چلے جائیں گے اور یہ ان کا کیج ہے اب بس اس کی تیاری کرنی باقی ہے اس میں بھی ہم نے ایک یہ پارٹیشن کر دی ہے اندر بس اس کے دروازے رہتے ہیں لیکن ہم مرغی کے پیچھے دروازے تو بند نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے دروازے ہم نے پیچھے کر دی ہے تقریباً تھوڑے ایسے اس کی اوپر ایک شیڈ لگے گا یہاں پہ اور بس ہمارا کام ریڈی ہے مرغی علانے باقی ہے مرغی علائیں گے آج انشاءاللہ تاکہ دوب وغیرہ سیکھ سکیں اور اپنا انجوائے کر سکیں تو میں نے کہا آپ کو فائنل لک دکھا دوں ایک دفعہ جب مرگیاں اوپر آئیں گی تب آپ کو ایک بار پھر ان کی ویڈیو دیکھاؤں گا یہاں پہ تو سارے چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گے اور یہ ان کے لیے مٹی وغیرہ اور اس میں کیڑے مکوڑے بھی ساتھ میں ہوں گے تو یہ ہمارا کمپیٹ سیٹ اپ ہے دروازہ کھولیں گے باہر جائیں گے ایسے کر کے دروازہ دوبارہ سے بند کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے بس یہ ہی ہے اب مجھے ایک ٹینشن ہے کہ میں ان کبودروں کو کھولوں اور یہ اچانک سے ڈر جائے اس پردے کو دیکھ کے کیونکہ یہ پردہ جو لگا ہوا ہے ان کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا پہلے ہم نے سولر لگایا تب بھی یہ ڈر رہے تھے اب اس پردے کے وجہ سے یہ دوبارہ سے ڈریں گے بس اس چیز کی ٹینشن ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے شکر الحمدلہ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کیلئے اللہ حافظ ملیں گے کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ